این الجالوت کی فتح کے بعد سلطان بیبرس مملوک فوجوں کو لے کر شام فتح کرتے ہوئے اناتولیا میں داخل ہو گئے اور منگولوں کی اس فوج کو جو اناتولیا میں قائم تھی اس کو بھی تباہ برباد کیا یہاں پر یہ غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے کہ سلیبی منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف فلسطین کے ساحل کے پاس کئی سلیبی قلعے ابھی بھی موجود تھے سلطان بیبرس کا انتقال بارہ سو ستتر میں ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ سلیبیوں اور منگولوں کی قوت کو اس شدت سے توڑ دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں مسلمان وہ تمام علاقے ازاد کرا لیتے ہیں جو سلیبیوں اور منگولوں کے قبضے میں تھے مصر ایک شاندار تہذیب کے طور پر اُبھڑتا ہے اور اگلے تین سو سال تک مملوک سلطان اس پر شان سے حکومت کرتے ہیں امت مسلمہ کی عبرو بچا لی جاتی ہے مسلمان ان تمام علاقوں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں جو تاتاری یلغار میں تباہ کر دیے جاتے ہیں گو کہ تاتاری خطرہ اگلے تقریباً کئی دہائیوں تک مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا لیکن اب تاتاریوں میں بہت بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ یہی تاتاری تلواریں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے بین نیام ہونا شروع ہوئیں اور مملوکوں کے بعد جس سلطنت نے امت مسلمہ کی عبرو کے حفاظت سنبھالی یہ انہی تاتاری قوموں کی اولادیں تھیں جو اناتولیہ میں عباد ہوئیں اور آئندہ آگے جا کر عثمانی خلافت کے نام سے مشہور ہوئیں این الجالوت کی فتح سے جو اللہ نے سلطان بیبرس کے ہاتھوں مسلمانوں کو عطا کی ایک غیر معمولی تاریخی فنومنہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم سروائیول آف سٹریٹیجک سیولائزیشنز کہتے ہیں دیکھئے یہ بار بار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جو سٹریٹیجک سیولائزیشنز دنیا میں قائم ہوتی ہیں ان کے درمیان طاقت کا توازن تو تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن قدرت کسی ایک سیولائزیشنز کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسری تہذیب کو مکمل طور پر انہیلیٹ کرتے کیونکہ اس سے کائنات میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جاتا ہے اور کائنات کا عدل ڈسٹرب ہوتا ہے مسلمان جب قطعبہ بن مسلم کی قیادت میں قرون اولہ میں چین کو فتح کرنے نکلے تو کاشغر کی فتح کے بعد آگے نہ جا سکے اور قدرت نے حالات ایسے پیدا کر دیئے کہ چین کو بچا لیا گیا اسی طرح جب مسلمان سپین فتح کرتے ہوئے فرانس میں داخل ہوئے تو فرانس کی سردوں پر بھی مسلمانوں کو روک دیا گیا اور یورپ کو مسلمانوں کی یلغار سے بچا لیا گیا اسی طرح جب مسلمان قسطنطنیہ پر قرون اولہ کے دور میں حملے کرتے رہے تو قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے آگے ڈٹا رہا اور اگر قسطنطنیہ فال ہو جاتا تو پورا یورپ مسلمان ہو جاتا یہاں پر ہم کو قدرت اور فطرت کا ڈیسائسیو ہینڈ نظر آتا ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے کہ اگر ایک تہذیب مٹا دی جائے اگر پوری دنیا میں وہ تمام تہذیبیں ہی ختم ہو جاتی ہیں اور مسلمان سب پر غالب ہو جاتے تو شر اور خیر کی تمیز مٹ جاتی پھر مقابلہ نہ ہوتا امتحان نہ ہوتا اور تاریخ میں کوئی آزمائش نہ لکھی جاتی اسی طرح ہمیں دوسری تہذیبوں کی بھی ایسی بہت سے جنگیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ فیصلہ کن طور پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اگر مسلمانوں کی مدد اس موقع پر نہ کی جاتی تائید غیبی سے تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ اگر اس جنگ میں مسلمان شکست کھا گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا اس طرح کی کئی جنگیں تاریخ اسلام میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے چاہے وہ جنگ زلاقہ ہو جو یوسف بن تاشفین نے لڑی چاہے وہ بیٹل آف منزکرٹ ہو جس میں اللہ پرسلان بائزنٹائنز کو شکست دیتے ہیں چاہے وہ جنگ یرموک ہو جہاں ڈیسائسیولی بائزنٹائن ایمپائر کو سیریا میں شکست ہوتی ہے اور اسی طرح کی جنگوں میں این الجالوت کا شمار ہوتا ہے این الجالوت کی شکست کی صورت میں امت مسلمہ کا نام و نشان مٹا دیا جاتا یہاں پر ایک ڈیسائسیو انوالومنٹ ڈیوائن پلاننگ کی ہم کو نظر آتی ہے قدرت کی اس غیر معمولی حکمت کو اگر سامنے رکھ کے آج کے دور کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی کئی تہذیبیں آپس میں متصادم ہیں ایک طرف جیوڈو کرسچن ویسٹرن سیولائزیشن ہے ایک طرف چائنیز سیولائزیشن ہے ایک طرف ہندو تہذیب ہے بیچ میں مسلمان سیولائزیشن ہے اور ایک طرف رشن سیولائزیشن ہے یہ تمام تہذیبیں اپنے مفادات کے لیے بہاں متصادم بھی ہیں اور کہیں ایک دوسرے کی حلیف بھی آج بھی مسلمان دنیا چاروں طرف سے حملوں کا شکار ہے جس طرح تیروی صدی میں مصر آخری چٹان کے طور پر سامنے ابرا تھا اور یہ وہ مرکز بنا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں نے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا اور تمام امت مسلمہ اپنی آبرو کو حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئی اسی طرح آج کے دور میں امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان ہے پاکستان پر اب چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان وہ مقام ہے کہ انشاءاللہ جہاں مسلمان ری آگنائز کر کے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کریں گے سروائیول اور سٹیٹیجک سیولائزیشن کی ڈاکٹرن بلکل واضح کرتی ہے یہ بات کہ انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اگر پاکستان کو آج نقصان پہنچ گیا تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مصر کو نقصان پہنچتا اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سلطان بیبرس جیسی تلواروں کو مسلمانوں کے دفع کے لیے بے نیام کیا آج پاکستان میں کون صلاح الدین ایوبی اور بیبرس پیدا ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی وقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرے گا سلطان رکن الدین بیبرس سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اسی شہر میں دفن ہو جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی دفن ہے تیربی صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجاہد اور تلوار جس سے اللہ تعالیٰ نے امت کی عزت اور عبرو کے حفاظت کا کام لیا سلطان رکن الدین بیبرس اس کے بعد یہ کام ایک اور ترک قوم کے حوالے کر دیا گیا جو آل عثمان کے نام سے کئی سو سال تک امت کے قائد اور محافظ اور خادم حرمین الشریفین کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں موسیقی